بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ ایک میرے سبکرائبر کا ہینڈ ہے اگر ہم اس ہاتھ کے اوپر دیکھیں مرکری فنگر کو تو مرکری فنگر تھوڑی سی مڑی ہوئی ہے جو کہ رنگ فنگر کی طرف ٹرن ہے اور اس کے مارس ماؤٹس تھوڑے زیادہ ڈیویلپ ہیں اور قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا کر رک گئی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکری فنگر کی مرکری فنگر جب اس طرف ٹرن ہو جائے اس کا اوپر والا حصہ رنگ فنگر کی طرف ٹرن ہو جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سچائی اور ایمانداری کی صلاحیتوں سے بہت دور ہوتے ہیں یہ ہر بات پہ جھوٹ فریب اور دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنی زندگی میں ہر واقعات بڑھا چڑھا کر جھوٹا سناتے ہیں اور اس کا سچائی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا عموماً آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ کے دوست آباب یا رشتیدار ہوں گے وہ کہانیاں بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر آپ نوٹ کریں گے تو ان کی سب سے چھوٹی انگلی جو مرکری فنگر ہے یہ ٹیڑی ہوگی یہ جھوٹی شان و شوکت میں زندگی گزارتے ہیں اور بات کو گھومانا ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ ان کی فطرت جو ہوتی ہے اسی طرح چلتی رہتی ہے اور یہ لوگ گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں اپنی طبیعت میں یہ لوگ دھوکہ فریب بھی دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ پھر جرائم میں داخل ہوتے ہیں عموماً میں نے جو کرمنلز ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر جو چھوٹی انگلی ہے یہ میں نے ٹیڑی دیکھی ہے مڑی ہوئی اور یہ لوگ اگر کاروباری ہوں تو یہ غیر میاری مال بیچیں گے اپنی چرب زبانی کی بدولت دھوکہ دیں گے گھٹیا چیز بیچیں گے اپنے گھاک کو اور اس کو کائل کریں گے ایسے لوگوں کی زبان بھی بڑی شیری ہوتی ہیں یہ دوسروں کو کائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر سیاستدان کے ہاتھ کے اوپر اس طرح کی انگلی چھوٹی ہوگی تو وہ جھوٹے وعدے کرے گا لارے نیارے کی سیاست کرے گا اسی طرح وہ کوئی وعدہ اپنا پورا نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ جھوٹ ان کی فطرت میں ہوتا ہے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ فطرتن ہی جھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح اس ہاتھ کے اوپر مریخ منفی کا اوبھار بہت زیادہ پرگوشت ہے تو اس شخص کی طبیعت میں غصہ کافی زیادہ ہے مگر دماغ کی لکیر تھوڑی سی لہردار ہے اس کی طبیعت میں غیر مستقل مجازی بھی کافی زیادہ ہے اور اس کو لب میریج کا بہت زیادہ شوق ہے اور لب میریج کے چانس کافی زیادہ ہاتھ پر موجود ہیں کیونکہ اس کے ماؤٹ آف جوپیٹر پر کراس بن رہا ہے اور ساتھ ہی قسمت کی لکیر سے ایک لکیر نیچے جا رہی ہے مگر قسمت کی لکیر دل کی لکیر کے اوپر آ کر رک گئی ہے قسمت کی لکیر جب دل کی لکیر کے اوپر آ کر رک جاتی ہے تو یہ پچاس سال کی عمر کے بعد مشکلات سے بھری زندگی کو ظاہر کرتی ہے یہ شخص پچاس سال کی عمر کے بعد اپنا بڑاپا مصیبتوں میں گزار سکتا ہے اور بڑی وجہ اس کی لب میریج ہوگی لب میریج کرنے والے لوگ عموماً بڑاپے میں ان کی جو اہلیہ ہوتی ہیں وہ ان کو چھوڑ جاتی ہیں میں نے عموماً ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا جاتی ہے تو وہ بڑاپا اچھا نہیں گزارتے ان کی الیدگی ہو جاتی ہے یا وہ کہیں شراکتداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو دھوکہ ہوتا ہے یہ شراکت ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں بھی ان کی زندگی کرائسس میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ مریق کے اوبار کے اوپر ایک لائن موجود ہے جو کوٹ کچیری کے معاملات کو ظاہر کر رہی ہے تو ان کو کوٹ کچیری کا مو بھی دیکھنا پڑنا سکتا ہے اگر کسی شخص کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا کر رک جائے تو ایسے شخص کو لف میریج نہیں کرنی چاہیے کوٹ کچیری کے معاملات سے جتنی کوشش کرے اتنا بچے کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اس شخص کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے اس کے دونوں اوبار بہت زیادہ پرگوشت ہیں اور انگوٹھا بھی اس کا گرز نمہ بھدہ انگوٹھا ہے تو یقینی طور پر اس شخص کو کوٹ کچیری کا مو دیکھنا پڑ سکتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کرائم سرزد ہو جائے گا جس کی بدولت اس کو جیل کا مو دیکھنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی قسمت کی لکیر جو ہے وہ دل کی لکیر پر رک گئی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو شراکت داری بھی نہیں کرنی چاہیے جن کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے رک جائے کیونکہ شراکت داری میں نفع نقصان ہوتا ہے دھوکے بازی ہوتی ہے اور شراکت داری ٹوٹ جاتی ہے حد تل امکام کوشش کریں لب میریج سے بچیں کوٹ کچیری کے معاملات سے بچیں شراکت داری سے بچیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں اس شخص کے ہاتھ کے اوپر تمام ایسی علامات پائی جاتی ہیں جو کہ بڑاپا اس کی زندگی میں کافی زیادہ مشکل ہوگا کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کی مرکری فنگر ٹیڈی ہے طبیعت میں جھوٹ فریب دھوکے بازی ہے مارس نیگٹیف پازیٹیف پرگوشت ہے انگوٹھا بھدہ سخت اور مضبوط ہے اور قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا کر رک رہی ہے تو یہاں پر اس کی زندگی پچاس سال کی عمر کے بعد مشکلات سے گھیری رہے گی